آج کی ویڈیو آپ کے لئے بہت ہی سپیشل ہے آج کی ویڈیو میں آپ کے لئے بہت چھوٹے سے میں ٹپس لے کے آئے ہوں اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب جہاں رہیں خوش رہیں آباد رہیں تو چلیں چلتے ہیں ٹپ نمبر ون کی طرف ٹپ نمبر ون جو ہے وہ میری اس طرح ٹوٹھ پیس سے ریلیٹیڈ ہے جب بھی یہ میرے ٹوٹھ پیس جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے تو اس کو ہمیں پھینکنا نہیں چاہیے کیونکہ جب ٹوٹھ پیسٹ ختم ہوتا ہے نا تو وہ اندر سے اس میں پھر بھی ٹوٹھ پیسٹ جو ہے وہ رہ جاتا ہے تو آپ نے اس کو بلکل بھی نہیں پھینکنا کیونکہ اس میں جو ٹوٹھ پیسٹ ہیں وہ سائیڈوں پر لگا رہ جاتا ہے آج میں آپ کے ساتھ جو ٹپ شیئر کروں گی وہ بہت ہی آپ کے لئے فائدہ مند ہے اس سے آپ کی منی سے بھی ہوگی اور آپ کے پیسروں کی بچت بھی ہوگی اور آپ کا ٹائم بھی بچے گا تو آپ نے کرنا کیا ہے اس طرح کی ایک سٹک لے لینی ہے جو آپ ہمارے گھروں میں آم پائی جاتی ہے کیونکہ جو آئسکریم سے سٹک بھی نکلتی ہے تو اس طرح سے آپ نے اس کے اوپر سے رولنگ کر کے لے آنا ہے پیچھے سے آپ نے اس کو رول کرتے جانا ہے اور آگے سے آپ نے اس کو اس طرح سے کرتے آنا ہے تو اس طرح سے آپ کا جو بھی اندر اس کے پیسٹ ہوگا وہ سارا آگے کٹھا ہو جائے گا تو پھر آپ اس طرح سے پیسٹ کو نکالنے میں آسانی ہوگی تو ٹیپ نمبر ٹو جو ہے وہ میری اس طرح وہ بھی برش سے ریلیٹڈ ہے جب بھی ہم ٹوتھ برش کرتے ہیں تو ہم بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں کہ ہم اس کو کس جگہ پہ رکھیں واش روم میں بھی گندی ہوتی ہے اور گندی جگہ ہوتی ہے جرسیم ہوتے ہیں تو ہم بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں تو آج میں اس کے ساتھ بہت آپ کے ساتھ بہت ہی مفید ٹیپ جو ہے وہ شیئر کروں گی کہ آپ اس کو کہاں رکھیں گے کہ آپ نے اس طرح ایک کلوتھ کلپ لے لینی ہے اور برش لے اپنا جو ہے وہ اس طرح واش کرنے کے بعد اس طرح سے رکھ دینا ہے کیونکہ جب آپ اسے رکھیں گے نا تو اس کا جو پانی ہوگا وہ سارا اس طرح ساف ہو جائے گا اور اس طرح سے آپ اپنے برش کو اس طرح سے ساف کر کے رکھ دیں تو آپ نیچے نہیں رکھ سکیں گے کیونکہ آپ کے جو برش ہیں وہ بلکل ساف ہوں گے اور ان پر کوئی بھی جرسیم وغیرہ جو ہے وہ نہیں لگے گا تو اسی طرح ٹپ نمبر میری تھری جو ہے وہ اس طرح انڈے وغائل کرنے سے ریلیٹڈ ہے کہ جب بھی ہم انڈے وغائل کرتے ہیں تو ان کو نکالنا بہت مشکل ہوتا ہے تو آپ نے کرنا کیا ہے کہ ایک بیٹر لے لینا ہے بیٹر کی مدد سے آپ دیکھیں جب جیسے میں انڈے نکال رہی ہوں آپ نے اسی طرح سے انڈے نکالنا ہے آپ نے بیٹر کو اندر رکھنا ہے تو انڈا خود بخود جب اسے دبائیں گے تو انڈا خود بخود اس کے اندر چلا جائے گا جس سے آپ کا ہاتھ بھی نہیں جلے گا اور آپ انڈے کو آسانی سے باہر نکال لیں گے تو امید کرتی ہوں آپ کو میری یہ ٹپ بھی بہت ہی اچھی لگی ہوگی تو ٹپ نمبر فور جو ہے وہ میری اس طرح سے ہے کہ آپ جیسے ہی آپ فرائی پین پر جالی ڈالیں گے تو اس سے آپ کے ہوش اٹ جائیں گے تو آپ نے کرنا کیا ہے کہ آپ نے اس طرح سے جب بھی ہم سبزی لے کے آتے ہیں یا کوئی بھی اس طرح کی جالی جو ہوتی ہے یعنی نیٹ جو ہوتی ہے وہ ہمارے گھر میں پڑی ہوتی ہے آپ نے کرنا کیا ہے کہ اس نیٹ کو کبھی بھی ضائع نہیں کرنا اس نیٹ سے ہم یہ نیٹ جو ہوتی ہے ہمارے بہت ہی کام کی ہوتی ہے اہم بزار سے بہت مہنگے مہنگے جو ہوتے ہیں وہ سپانچ اور سکوچ پرائیڈ جو ہیں وہ لے کے آتے ہیں لیکن یہ نیٹ جو ہے یہ ہمارے بہت ہی کام کی ہوتی ہیں جو ہم اسٹیل کی جاری جو ہے وہ اسمال کرتے ہیں اس سے ہمارے برطن جو ہیں وہ بھی خراب ہو جاتے ہیں لیکن آج میں آپ کو نیٹ سے ایک ایسی جو ہے وہ ٹپ بتاؤں گی جو آپ حرار رہ جائیں گے اور آپ نے کرنا کیا ہے اس طرح نیٹ کو تیہ لگا لینا ہے تیہ لگانے کے بعد آپ نے اس طرح کو اس طرح سے فولڈ کرتے جانا ہے جیسے میں آپ کو ویڈیو میں دکھا رہی ہوں آپ نے اس طرح سے اس کو مناسب اس کا جو ہے وہ تیہ لگا لینی ہے جب اسے لگا لیں گے پھر میں آپ کو بتاتی ہوں جا تو آپ اس کو فائل پیپر رکھ کے تو آپ نے اس کے اوپر اس طرح سے پریس کر لیں تو پھر آپ نہیں تو آپ اس کو سوئی لے کے جا مشین کی مدد سے اس کو سٹیچ کر سکتے ہیں لیکن میں اس وقت آپ کو سوئی کی مدد سے ہی اس کو سٹیچ کر کے دکھا رہی ہوں آپ نے ایک سرے سے پکڑ کے اس کو دوسرے سرے تک سوئی کی مدد سے سٹیچ کر لینا ہے جس طرح میں آپ کو دکھا رہی ہوں اسی طرح آپ نے سوئی کی مدد سے اس کو سٹیچ کرنا ہے پھر آپ کو میں بتاتی ہوں کہ اس کو ہم نے کس طرح سے استعمال کرنا ہے یہ دیکھیں میں آپ کو دکھا رہی ہوں تو اسی طرح سے یہ دیکھیں ہمارا بہت سا سپام پیارا سا جو ہے وہ سپانج یعنی جو سکوچ برائٹ ہے وہ تیار ہو گیا ہے تو جالی جب بھی ہم جالی سے برطن دو ساف کریں گے تو جالی سے جو ہے وہ بہت ہی اچھی طرح سے ہمارے برطن جو ہے وہ ساف ہو جائیں گے جب ہم سٹیل کی وہ جالی استعمال کرتے ہیں تو اس سے ہمارے برطن جو ہے وہ خراب ہو جاتے ہیں اور برطنوں کے میں خراشت جو ہے وہ پڑ جاتی ہیں اور اس سے ہمارے برطن جو ہے وہ خراب ہوتے ہی چلے جاتے ہیں جس سے ہمارے برطن جو ہے اس کا نیچے علا حصہ جو ہے وہ پتلا ہو جاتے ہیں اس طرح سے آپ جب اس کو کریں گے تو بعد میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ میں نے اس کو کس طرح سے استعمال کرنا ہے پھر آپ اس کے اوپر سابن لگائیں اسی طرح یہ دیکھیں بہت ہی اچھی سی ہماری جو جالی ہے وہ تیار ہو گئی ہے اب آپ اس کے اوپر سابن لگائیں سابن لگانے کے بعد آپ نے اس کو میں دکھا رہی ہوں کہ کس طرح سے میں نے پین کو ساف کیا ہے بہت ہی اچھی طرح سے جو ساف ہو جائے گا اور کس طرح جاگ بن گئی ہے تو اسی طرح پھر میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ اس طرح میں نے واش بیسن کو بھی صاف کیا ہے آپ اس طرح دو تین بنا لیں کوئی واش بیسن کے لیے کوئی آپ اس طرح برتنوں کے لیے تو اس طرح آپ کے بہت ہی اچھی طرح سے جو صاف ہو جائیں گے تو اس کے ساتھ اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو میرے چینل کو لائک سبسکرائب اور شیئر لازمی کر دیجئے یہ آپ کی محبت اور پیار ہے کہ ہم اتنی محنت سے اتنی گھرمی میں اتنی حبس میں ویڈیو بناتے ہیں تو یہ آپ کی بہت مہربانی ہے کہ آپ ہمیں بھی کچھ ٹائم دیتے ہیں اس سے ہمیں بہت حسنا ملتا ہے اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہتی ہوں اللہ حافظ اپنا رکھئے گا بہت سارا خیال